پر ہجباللہ پر اسرائیل پچھلے پہنٹالیس دنوں سے لگاتار بھیشن حملے کر رہا ہے لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ہجباللہ بنا رکے دکشڑی لیبنان سے اتری اسرائیل پر زبردست راکیٹ حملے کر رہا ہے اب ہجباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اتری اسرائیل پر پچاس کی اتشاہ راکیٹ سے حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو بھاری نقصان ہوا ہے مار دیئے اسرائیلی ہزباللہ کا پتلا ہزباللہ پچھلے دو مہینے سے اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچانے کی کوشش میں تھا لیکن اسرائیل کے راکیٹ سفل نہیں ہو پا رہتے اب کی بار اسرائیل نے ایسا بھیشن حملہ اسرائیل پر کیا کہ اتری اسرائیل میں پچھلے دس دن میں پہلی بار اسرائیلی ناگرک مالے گئے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہزباللہ نے بھی پہلی بار اتری اسرائیل کے رہائشی علاقے پر حملہ کیا ہے ہزباللہ نے اتری اسرائیل کے ایک شہر پر راکیٹ دا گئے اس سے پہلے اسرائیل نے لبنان کے ایک شہر پر حملہ کیا تھا جس میں لبنان کے تین سرکشہ کرمی مارے گئے تھے ہزباللہ کی اور سے کہا گیا ہے کہ اس نے دشمن کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے کریاج شمونہ پر راکیٹ دا گئے لبنان کے فرون گاؤں میں اسرائیلی حملے میں تین لوگوں کی موت کے جواب میں ہزباللہ نے حملہ کیا ہے دوسری طرف آئیڈی ایف کا دعویٰ ہے کہ رات بھر میں اتری اسرائیل پر ہزباللہ نے پچاس سے زیادہ کتیوشہ راکیٹ دا گئے ہیں ہزباللہ نے فلاک مسائلوں سے اسرائیلی بستی کو نشانہ بنایا ہے اور اتری اسرائیل کے الگ الگ جگہوں پر درجنوں راکیٹ دا گئے ہیں زیادہ تا راکیٹس کو اسرائیلی ایر ڈیفنس نے نشٹ کر دیا ہے لیکن صبح سے اتری اسرائیل میں سیرانو کی آواز سنائی دے رہی ہے اور لوگ بوم شیلٹرز میں رہنے کو مجبور ہیں لگ بک یارہ مہینے سے غزہ جنگ چل رہی ہے سات اکتوبر گوئی اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد آٹھ اکتوبر دوہزار تئیس سے ہزباللہ نے بھی دکشنی لیبنان سے اتری اسرائیل پر حملے شروع کر دیئے تھے جولائی کے آخری ہفتے میں اسرائیلی سینہ نے ہزباللہ کے کمانڈر فوال شکر کی ہتیا کر کے آگ میں گھی ڈال دیا جس کے بعد سے ہزباللہ چیف نصر اللہ نے اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے حملوں کی جھڑی لگا دی لیکن وہیں دوسری طرف اسرائیلی سینہ نے ہزباللہ پر زبردست پلٹوار کیا ہے اسرائیل سینہ نے لیبنان میں کئی جگہ سٹرائک کی ہے اسرائیل سینہ کا کہنا ہے کہ وہ ہزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اس حملے میں ہزباللہ کو بڑا نقصان ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیلی سینہ کے مطابق اسرائیلی بائیو سینہ نے ایٹرون، مارون الراس اور یارون کے شیطروں میں ہزباللہ سینہ نے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے چاہے غزہ ید ہو چاہے ہزباللہ سے ید ہو یا پھر ایران سے اسرائیل کی جنگ ہو ابھی تک اسرائیل حماس ہزباللہ اور ایران پر بھاری پڑتا نظر آ رہا ہے لیکن پچھلے سات سے دس دن میں دیکھا جا رہا ہے کہ ہزباللہ اور حماس کی طرف سے اسرائیل پر بہت سٹیک اور گھاتک حملے کیے گئے ہیں حیرانی کی بات تو یہ کہ اس بار اسرائیلی کمانڈرز بھی یہ باننے کو مجبور ہوئے ہیں کہ ہماس اور ہزباللہ زیادہ گھاتک مسائلوں اور راکٹ سے حملہ کر رہے ہیں ان خوفناک حملوں کے پیچھے ایک ایسا سچ سامنے آیا ہے جس نے اسرائیل کی وارٹ ٹیم کے خوش فاقتہ کر دیئے ہیں ہزباللہ نے دکھائی مسائل سرنگ ذرا ہزباللہ کے اس ویڈیو کو دیکھئے جہاں ایک وشال سرنگ میں ہزباللہ کے خطرناک لڑا کے گھاتک اتیاروں سے لیز دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں ہزباللہ کے لڑا کے سوپر سولجرز کی طرح نظر آ رہے ہیں ہزباللہ کی سرنگوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لگ بگ دو منزلہ اونچی ہیں سرنگ میں گھاتک مسائلیں راکٹ بھرے پڑے ہیں بڑے بڑے ٹرکوں پر سیکڑوں مسائلیں لدی ہوئی ہیں چوکانے والے ہزباللہ کے ویڈیو میں نئی اماد اور سرنگ دکھائی گئی ہے ابھی تک دنیا ہماس کی سرنگوں کے بارے میں ہی جانتی تھی لیکن پہلی بار ہزباللہ نے گھاتک ہتیاروں سے لیس سرنگ دکھا کر اسرائیل اور ان کے سیوگیوں کے خوش اڑا دیئے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کے کہنے پر ہی ہزباللہ نے اسرائیلی سینہ پر حملے تیز کیے ہیں ہزباللہ چیف حسن نصراللہ اور سپریم لیڈر خامنئی کے کہنے پر ہزباللہ نے پہلی بار سرنگ مسائلیں اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے کول دی ہیں زمین کے نیچے سے حملہ زمین کے اوپر اسرائیل تبھا تیس جولائی کو ہزباللہ کے نمبر دو ٹاپ کمانڈر فوات شکر کی اسرائیل نے بیروت میں زبردست ہوای حملے میں ہتیا کر دی تھی اکتیس جولائی کو ہماس چیف حانیا کو ایران کی راجدانی تہران میں اسرائیلی ایجنٹوں نے دھماکہ کر کے مار دیا ان دو ہتیاؤں کے لگ بگ 32 دن کے اندر ایران اور ہزباللہ نے اسرائیل کا سربناش کرنے کے لیے ایسی رننیتی بنائی ہے کہ اسرائیل کے ٹاپ کمانڈر بھی چکر آ گئے ہیں ایران کے سپریم لیڈر خامنےی اور ہزباللہ چیف حسن نصر اللہ اسرائیل کو اسی کے انداز میں منووجیانک یدھ میں پسا رہے ہیں زرہ دیکھیں ہزباللہ کس طرح سے حملے اسرائیل پر لگتار آٹھ دن سے کر رہا ہے زرہ اس اینیمیشن کو دیکھیں ہزباللہ اس وقت اسرائیل پر زبردست حملے کر رہا ہے پہاڑے علاقوں میں موجود اسرائیلی سینہ کے کمانڈ سینٹر اور سیننے ٹھکانوں پر ہزباللہ نے کتیوشا اور برکان مسائلوں سے حملے کیے ہیں خود اسرائیلی سینہ نے مانا ہے کہ ہزباللہ سیریل مسائل اٹیک میں جھٹا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہزباللہ نے اتری اسرائیل میں سیننے ٹھکانوں پر لگتار نبی منٹ تک مسائلیں اور راکٹ سے حملے کیے ہیں جس کی وجہ سے اسرائیلی سینہ کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ہزباللہ ایسے ریپیٹ مسائل اٹیک سے اسرائیل کے اے ڈیفنس کو ڈیکوڈ کرنے میں جھٹا ہے ہماس ہزباللہ اور ایران یہ تیہ کر چکے ہیں کہ مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہزباللہ کے پاس ڈیر لاکھ مسائلیں اور راکٹوں کا بھنڈار ہیں جن میں سے کچھ لبی دوری تک مار کرنے والی ہیں مسئلن اگر اتنی بڑی سنکھیا میں مسائلیں چھوڑی جاتی ہیں تو اسرائیل کے آرن ڈوم کے لیے اسے انٹرسپٹ کرنا مشکل ہو جائے گا لبی دوری کی مسائلیں اسرائیل کے اندر ٹھکانوں کو نشانہ بنانے میں کارگر ہیں اسرائیلی سینہ جو کی فلحال غازہ میں ادکشن اور اتر میں ایک ساتھ دو مورچے پر جنگ لڑنے میں سکشم نہیں ہوئی ایسا رپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل تین طرف سے حملے سے کیسے نپٹ پاتا ہے اور اس وقت ایک بڑی خبر منڈلہ سے ہے جہاں گونڑوانا گڑت